پھر نشہ کیوں عام ہو رہا ہے ہمیں چاہیے نشہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے بلکہ اسلام نے نشے کو روکنے کا جو پیغام دیا ہے کتنا خوبصورت ہے فرمایا گیا نشہ کرنے والوں کو سلام بھی مت کرو انہیں سلام نہ کیا جائے حدیث پاک ہے میں اپنی گفتگو کے جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک روایت کا ذمہ دار میں ہوں اور میں آپ کے اپنے شہر میں رہتا ہوں آپ دیکھنا چاہے میں کتاب بتا سکتا ہو نشہ کرنے والوں کو سلام نہ کرو وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت نہ کرو اور جب وہ مر جائیں تو خواص خاص لوگ اہل علم لوگ سماج کے عزت دار لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والے کتنے زلیل ہوتے ہیں بیسیدے مسلمان ان کا جنازہ تو پڑھا جائے گا لیکن قوم کے خواص اہل علم اہل تقویٰ وہ جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے یہاں جب شرابی اور نشہ کرنے والا پہنچے گا تو مشرق اور وہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر برابر امام نسائی حدیث لائیں امام نسائی حدیث لائیں کہ جو نشہ کرنے والا مرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر پر مرے گا یعنی مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے آج لوگوں کے نزدیک تو ایمان کی بھی اہمیت نہیں رہ گئی ہے کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں ٹینشن ہے ٹینشن کا حل ذکر لائی ہے کلمہ شریف پڑو آسان ہے اللہ کا نام لو آسان ہے رسول اللہ پہ درود پڑو آسان ہے ہر ٹینشن کا حل موجود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں اتنا ٹینشن ہو جائے کہ اس کا حل کہیں نہ ہو مسجد میں جاؤ وضو کر کے بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں سکون اتا کرے گا لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر کے نشہ نشہ اور پھر پھر اس کے نقصانہ کہبان خال تو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ صحابہ کی محفل سجی ہے وہ پوچھتے کہ سب سے بڑا گناہ کہتے ہیں انہوں نے کہا شراب اور نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے علم میں عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اس میں صدیق اکبر اور فاروق آدم بیٹھے تھے کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نشے سے اور شراب سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی یہ بات اس لیے کہ جاہلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو لگے رہتے ہو اس بے سایہ جسم کے ساتھ جو ساہے کی طرح لگے رہتے ہو وہ صدیق اکبر اور فاروق آدم کی بات تھی انہوں نے کہا ہمیں یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا گناہ شراب اور نشا ہے پھر وہ محفل سے سب اٹھ گئے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمر سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشا اور شراب ہے گئے وہاں کہا عبداللہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشا اور شراب ہے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی اور اللہ کے حبیب کا ابدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب حضور کی حدیث وہ بیان کرنے لگے حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بادشاہ نے یعنی اپنے ظاہری دور سے حضور کے ظاہری دور سے پہلے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تُو یہاں یہ جو شخص کھڑائے اس کو بے گناہ قتل کر یا پھر تُو جو ہے وہ خنزیر سور کا گوشت کھا یا پھر تُو کسی سے زنا کر یا پھر تُو شراب پی تجھے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا اور اگر تُو نے کوئی ایک کام نہیں کیا میں تجھے قتل کر دوں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس نے سوچا خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں پھر اس نے دور قتل کیسے کروں زنا بھی اچھی چیز نہیں ہے تو اس نے کیا سوچا کہ سب سے آسان کام یہاں جو لگتا ہے وہ ہے شراب تو اس نے شراب پی لی اور شراب پی اور جب اس پہ نشا چڑا تو پھر اس نے زنا بھی کیا قتل بھی کیا اور سور کا گوشت بھی کھا یہ سارے گناہ کس بنیاد پہ ہوئے نشے کے لئے